بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ویزٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کو کمنٹس باکس میں کمنٹس کرنا ہے اور آپ نے انہیں امپرویمنٹ کے لیے کمنٹس کرنا ہے اور ہیلپ آؤٹ کرنا ہے چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لنک میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا منشن کر دوں گا ویڈیو کرنے لی آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے گھر کی جو پرائز ہے میں ویڈیو کے اینڈ پر کوڈ کروں گا کیونکہ یہ گھر ماشاءاللہ سے بہت ہی ریزنیبل پرائ جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مین گیٹ فرنٹ ایلیویشن گلاس اور ٹائل کا استعمال ہوا ہے فرنٹ ایلیویشن پر گرین ایریا اس کا بیسمنٹ ہاؤس ہے یہ ٹرپل سٹوری یہ گھر بن رہا ہے کار ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر ٹاف ٹائل کا استعمال ہوا ہے کمپلیٹ اور گھر کے اندر اب انٹر ہوتے ہیں جی یہ گھر کے اندر ہم آگئے ہیں یہ سامنے کار پہنچ ہے ایزیلی جہاں پر تین گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں ایک آر ریڈی اس میں پارک ہے اور دو گاڑیاں اور سیڈان کارس یہاں پر پارک ہو سکتی ہیں اور جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لون کا ایریا اس کے بعد اس کی جو گیلری ہے وہ اوپن ہے میں آپ کو پہلے گیلری کا وزیٹ کروا دیتا ہوں جی گیلری میں جو ہے وہ کمپلیٹ ماربل کا استعمال ہے یہ گیلری کی بیک سائیڈ آگی اور سٹیرز یہاں سے اوپر جا رہی ہیں سرونڈ کورٹر کو جی یہ گیلری ایریا ہو گیا اس کے بعد اب ہم موگ ہوتے ہیں گھر کی انٹرنس کی طرف جی فرسٹ او فال آپ ڈور ڈیزائن چیک کر لیں جی یہ گھر کا مین ڈور ہے اور ساتھ میں ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے سالیڈ ووڈ کی یہ ڈور ڈیزائن ہوئے میں اور سٹیپس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک ماربل ہے یہ سیپرٹ سے انٹری ہے اپر پورشن کے لیے اور یہاں سے راستہ بیسمنٹ کو بھی ہے یہ اس گھر کا مین گیٹ اور یہاں سے یہ آپ گھر گیو چیک کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو بیسمنٹ کا وزٹ کرواؤں گا مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا بیسمنٹ کو سٹیرز تو ہیں وہ نیچے کو جاری ہیں وائیڈ سٹیرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز یہ آگے ہم ٹی وی لانچ میں یہ ٹی وی لانچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈو ہے یہاں پہ اور سیمپل سیلنگ ڈیزائن ہے اس کا فانوس کے ساتھ کمپلیٹ نیچے ماربل کا استعمال ہوا ہے یہ سٹور روم ہے یہاں سے پہلے ہم بیڈروم کی طرف موو ہوتے ہیں یہ بیسمنٹ میں بیڈروم فس نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ماربل کا استعمال ہے وینڈو اور اس کا اٹیچ واش لو کبرز اس میں بیڈرین ہے جی یہ ہو گیا بیڈروم فس بیسمنٹ کا اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں بیڈروم سیکنڈ کی طرف نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ماربل کا استعمال ہے سیم ڈیزائن میں اوپر چھت کا ڈیزائن سامنے جو ہے وہ وینڈو ہے اور اس کے ساتھ اس کا اٹیچ واش لو بسٹر واش لو میں اس کا شاور ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں سیپریٹ سے ڈیزائن کیا ہوئے یہ اس کا کموڈ اور اس کے ساتھ اس کی وینڈی اور اس کے ساتھ کبرز جو ہیں وہ اس واش لو میں آر ایڈی بلڈین ہیں جی یہ ہو گیا بیڈروم سیکنڈ اس کے بعد اب ہم موگ ہوتے ہیں کچن کی طرف یہ اس کا کچن ہے اور بیڈروم تھرڈ بیسمنٹ میں جو ہے وہ تھری بیڈرومز ہیں اس کے اس سائیڈ پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس کی سیپیچ ہے یہاں پہ دوسرے رومز تو اس کے پہتر تھے لیکن اس بیڈروم میں جو ہے نا تھوڑا سا پرمبلم ہے اور اس کا جو ہے وہ اٹیچ واش لو میں جی بیسمنٹ میں تھری بیڈرومز ٹی وی لانچ کیچن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ویزٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم موو ہوتے ہیں پرپوشن کی طرف وہاں پہ اولیبیٹی چیک کر لیتے ہیں اکاموڈیشن کی سوری گراؤن فلور کی طرف جی یہ اب میں آ چکا ہوں گراؤن فلور پہ یہاں سے مین انٹرنس ہے یہ اس کا ڈور اور یہاں سے انٹرنس ہے سامنے آپ گھر کا ویو چیک کر لیں یہ جو ہے وہ ٹی وی لانچ ہے اور سامنے اس کا ڈائننگ ایریا اور ساتھ میں اس کا ڈرائنگ روم جی ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائیڈ اس کی ونڈو ہے اور اوپر اس کا سیلنگ ڈیزائن یہ اس کا ڈائننگ ایریا اور اس کا یہ ٹی وی لانچ پورے گھر میں جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ماربل کا ڈیزائن ہے اور سامنے ٹی وی لانچ کے سامنے بھی ونڈو ہے اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹی وی لانچ کے اوپوزٹ جو ہے وہ اس کا کچن ہے کچن ہم پہلے ویزٹ کر لیتے ہیں وڈ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں سیلنگ ڈیزائن نیچے ماربل کا استعمال ہے اور یہ ایکزٹ ہے باہر گیلری کو ڈٹی کچن اس میں اویلیبل نہیں ہے اور اسے ہی جو اینہ انہوں نے بڑا کر کے بنا دیا گیا ہے جی یہ ہو گیا کچن اس کے بعد اب بیڈروم ٹو بیڈروم ہے گراؤنڈ فلور پہ ونڈو نیچے ماربل کا استعمال اور اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کے ساتھ اس کا واشلوم پلس ڈریسنگ ایریا ونڈی جی یہ ہو گیا بیڈروم فرسٹ اور اس کے بعد اب ہم موو ہوتے ہیں بیڈروم سیکنڈ کی طرف گراؤنڈ فلور پہ کٹ ہو ہی بیڈروم ہے جی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو سیلنگ ڈیزائن اور نیچے کمپلیٹ ماربل کا استعمال اسی کے ساتھ اس کی کبرس ٹریسنگ ایریا اور ساتھ میں اس کا واشلوم کبرس آپ دیکھ لیں اس کی جی یہ ہو گیا ٹو بیڈروم کے ساتھ اس کا گراؤنڈ فلور اس کے بعد اب ہم موو ہوتے ہیں پرپورشن کی طرف یہ اس کا پرپورشن سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سٹیرز ہیں اس کی اور لیف سائٹ پہ جو گریلز ہیں وہ ووڈ پلس گلاس کی ہیں جی یہ ہے پرپورشن میں آپ آ چکے ہیں یہاں سے باہر ٹیرس کو پہلے ہم ٹیرس کا وزٹ کر لے پھر ماربل کا استعمال ہے کمپلیٹ اور گلاس اور میٹل کی جو ہیں یہ اس کی گریلز ہیں نیول انکریج کا یہ کے بلوک جی اب انٹر ہوتے ہیں گھر کی طرف جی یہ گھر کا ویو چیک کرنے یہ اس کا ڈرائنگ روم سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ دو سائٹ وینڈو ہے اس کی ماربل کا استعمال ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ پاورڈر روم سوری یہ اس کا ڈرائنگ ایریہ ہے میں وہاں سے آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں جی یہ اس کا ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ کو ویو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹو بیڈرومز کچن اور ڈائنگ کے ساتھ سیم گاؤنڈ فلور کا ڈیزائن ہے اس کا آلموس یہ اس کا ڈائنگ ایریہ جو کنیکٹیڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ وہ پاورڈر روم اس سے اگر ہم بیڈروم بنانا چاہیں تو اپنے پوشن پر تری بیڈرومز کنسیڈر کیے جائیں گے اور اگر ہم اسے ڈرائنگ روم اور ڈائنگ ایریہ بنانا چاہیں تو پھر ٹو بیڈروم اس میں اویلیبل ہوں گے ٹوٹل یہ بن جاتا ہے ٹری پلس ٹو پلس ٹری ٹوٹل جو ہے یہ ایٹ بیڈروم ہاؤس ہے کبرز اس کی واشنوم کے اپوزٹ اس کے بعد جی یہ بیڈروم فرسٹ بیڈروم سیکنڈ ٹوٹل جو ہے جی ڈیڈروم سیکنڈ جی ڈیڈروم سیکنڈ جی ڈیڈروم سیکنڈ یہ باہر انٹری ہے بیک سائٹ گیلری ایریہ کو اور یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے کبرز سٹریسنگ ایریہ اور اس کا ٹائچ واشنوم اور اس کے بعد ہم بیک سائٹ پہ جو اس کی گیلری ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جی یہ اس کی بیک سائٹ گیلری گیزر اس میں اسٹرالڈ ہے یہ اس گھر کی بیک سائٹ آپ دیکھ لیں مین ڈبل روڈ ہے نیول انکریج کا بیک سائٹ پہ جی اس کے ساتھ اب ہم موو ہوتے ہیں لاس میں اس کا کچن اور پھر نمٹی کی طرف جی یہ اس کا کچن ہے اپر پوشن کا سیلنگ ڈیزائن اور نیچے مارپل کا استعمال جی اسی کے ساتھ اپر پوشن کا ویزٹ کمپلیٹ ہوتا ہے لاس میں ہم ممٹی چیک کر لیتے ہیں وہاں پہ کیا آویلیبلٹی ہے جی یہ اوپر کے لیے سٹیٹس جی یہاں اوپر چھت پہ آ چکے ہیں چھت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل مارپل کا استعمال ہے مارپل کی فلورنگ اچھت پہ کنکریٹ کی اس کی ٹینکی ہے اور سنونڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ سنونڈ کوارٹر پلیس اس کا واش لوں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنونڈ کوارٹر اور سات میں اس کا واش لوں اور چھت سے آپ کو ایک دفعہ سٹریٹ کا ویو جی ویورس یہ ویزر تھا ایک کنال گھر کا جس کا سائز 50 بائی 90 ہے گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ پچاس لاکھ ہے 350 لیک گھر کی پرائز ہے سیل نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوگا مزید انفرمیشن کے لئے آپ دیئے گئے سیل نمبر پر کانٹک کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ